اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے بندہ کیوں انہیں دروازے تے میں جہے دروازے بند کر چھوڑے اور میرے دوست علماء دل سے شریک پہوں نے ذرا دیکھتے سی اللہ فرمائے بندہ کیوں میں انہیں دروازے تے جہے راتوں دروازے بند کر چھوڑے میں دروازے تے پہلے لا چھوڑے میں دروازے تے میرے دروازے تھا ساری رات کھڑے میں دوست یقیناً قیامت بھی اوکھی ہے خدا قہار بھی ہے خدا جبار بھی ہے میری عرضے ہیں یہ تھا علماء بیان فرمین دن جو خدا قہارے جبارے خدا جلدی ناراض ہوندے خدا غزب ناک ہوندے وہ تہید سنا چاہی دے وہ کریم تے رہیم کتنا ہے وہ اتنا کریم تے رہیم میں اللہ فرمین دے بندہ گناہ منہ دیکھ میری رحمت کو دیکھ اللہ فرمین دے آتے سے میری بارگائج اتنا ضرور یاد رکھیں تیرے منگنے چھ دیر ہو سکتی ہے میری دیمان چھ دیر نہیں ہو سکتی میری دوستو اتنا کریم خدا آئی چھوٹی 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 این غلطیاں تہدہ دینی بڑے گناہ ہنو معاف چکرین دے اے تسا خطبے دے لفظ نہیں پڑھے کل تسا نماز جمعہ دے خطبہ پڑھے ہو سی خطیب پڑھے توجہ کی تھی خطبہ ہونے کے عام بنے دنی امیر کائنات دے خطبہ ہے میں صرف دول لفظہ ترجمہ کرنا چاہنا عمیری کائنات خطبے جبے فرمین ان اللہ یاغفر الذنوبجمیعہ اللہ چاہرے تحق لاحظن جھوٹی چھوٹی 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 سارے گناہ جوچ院 میرے دوست بہت بڑا جمعー ہے ان اللہ یاغفر الذنوبجمیعہ اللہ چاہرے تحق لاحظن میرے دوست بہت Thanh کیا ان اللہائی یقبل الیسیر ویعفuan الکسیر ہر بندی دی توجہ چانا مولے کے ناکھ فرمینے بنو اللہ کیسا خدا ہے یکوالالیسیر و یافوانالکسیر چھوٹے جے عمل نو قبول چکرین دے وڈے گناہ کو معاف چکرین ہمیں دوست تیری خدمت جب بیان کریں عمل چھوٹا جہاں خدا انعام کتنا بڑا دیں دے عمل چھوٹا جہاں ہمیں تیری خدمت جب بیان کریں معصوم دی حدیث ہے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث فرمایا دس رہا چانا خدا کریم کتنے خدا رہیم کتنے خدا دے بندہ میری بار کا چاہتے سی میں تیری بخششت بہانے گلے نا یکوالالیسیر و یافوانالکسیر چھوٹے جے عمل نو قبول چکرین دے بہت بڑے گناہ نو معاف چکرین دے فرمایا جیڑا بندہ پیغمبر دی حدیث سے عمل جھوٹا ہی نام تیری فیدوہ تجبیان کرے فرمایا من نظرہ الہ ابوائے نظر تنرحیم معصوم فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے خالی والدین دے چہرے دے نگاہ چکرے نو رے تکبیر نو رے رسالہ نو رے حدیر نو رے حدیر نو رے صلوہ اللہ انعام کترہ لے دے پیغمبر فرمے دے خالی نگاہ چکرے ایک مقبول حج دے ایک مقبول عمر دے سواب میں جیڑا بندہ خالی والدین دے چہرے دے نگاہ چکرے گھر بیٹھا ہوئے نظرہ جھکا کہ ایک دفعہ اپنی ماں دے چہرے دے نگاہ دے کرو پر میرے دوست سوال کرنے والا بڑا سیانہ بنا پچھتے یا رسول اللہ ایڈا سواسطہ گھر بیٹھے ہونے کئی دفعہ گھر آن دے سے کئی دفعہ والدین دے چہرے دے نگاہ کرنوں کیا جتنی مرتبہ نگاہ کرے سوں اتنا سواب پیغمبر فرمے دے اور سوال کرنے والا جائے نام دا وعدہ کی تے اون دے خزانے چا کمی کوئی نہیں فرمے دے تو گھارچ پہ جتنی مرتبہ آپ نے والدین دے چہرے دے نگاہ کر تو جتنی مرتبہ نگاہ کرے ناوے سے ہر نگاہ دے بدلے چا مقبول حج تے عمر دے سواب ہو اور پر میرا دوست دیگئی مجلے سے جو بیٹھے ہو تے جنہ دے والدین دنیا دو رخصت ہو گئے متہ انہیں دے ذہنے چھے اے آوے ہیں اسا تا سواب تو محروم ہو گئے توجہ ہوئے میرے پاس متہ تُسا سمجھو اسا تا یہ سواب تو محروم ہو گئے سادے والدین زندہ ہویا اسا چہرے دے نگاہ کرویا مقبول آج تے عمر دے سواب ملیا پیغمبر نے توہ کوئی محروم نہیں رکھیا فرمایا جیڑا بندہ جمعہ دی رات رو یا جمعہ دی اپنی والدین بھی قبر کے چلا بنے اُتھا بے کے فاتحہ چپڑے ایک مقبول آج تے عمر دے سواب اتنا کریم اتنا کریم خدا تھوڑا کتنا بڑھا کتنا بادبخت بندہ ہوں دی بارگاہ چنا اللہ فرمے دے اپنے گناہ کو یاد کر کہ میری بارگاہ چاہتے سکھ اللہ فرمے اتنا یاد رکھے تیرے منگا چاہتے دیر ہو سکتی میری عطا چاہتے نہیں ہو سکتی میرا دوست کتنا کریم اللہ کتنا بدبخت انسان ہوں تو منگے نہ اللہ فرمے روایات بزرگ علماء پڑھ دیں کتنا کریم اللہ اللہ فرمے اپنگا تو میری بارگاہ چاہتے سی تُو ایک دفعہ سی یا رب میں ڈہ دفعہ سان لگ بھیک یا عبد اللہ فرمے لے تُو ایک دفعہ سر میں تے کو ڈہ دفعہ جغاب دے وہ گناہ گار اپنے گناہ کو یاد کر شب جمع ہوئے رات کو بستر تے سم ایک دفعہ گناہ کو یاد کر او کریم رب کو یاد کر بار تو مانگ اللہ فرمے دے شب جمع ہوئے تُو منگ دوان گناہ یاد کر کے ماں فی منگ دوان میں جو کریم ہا کتنا بدبخت انسان جڑھ کریم خدا تو منگ میرے دوستوں نے آخری جملہ پڑھا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمین فرمین پیغمبر جیدیس میری گفت ختم فرمین جیڑا بندہ نو قطر کائنات نبی کائنات سلطان نبی فرمین نو فرمین پہلا خون دا قطر جیڑا زخمی مجاہد زخمی بدن جو زمین میں دھاوے جتنے شہداد ورہ ثابت خوش رصیب اور یہ قطر دوسرا قطر جیڑا پیغمبر نو زیادہ پسند دے فرمین جیڑا کوئی گناہگار رات ویلہ ہوئے رات تاریخ جو اٹھی کے اپنے گناہ ہمار یاد کرے فرمین انہوں نے رخ سار لڑتا ہویا ایک جاری ہنجوں ہک پاس کائنات ہک پاس فرمین اتنا میں کوئی پسند دے خوف خدا تو نکھتا ہویا آنسوز قطرہ میرا دوست جیڑا اتنا قریب خدا ہے ویت رکھی کر پیشان سجد منگی کر دعا کھ کر میرا اللہ میرے گناہ کنہ ریت جب میں گناہ کنہ تو بڑا کتنا رحیم اور او اکھ بھی بڑی خوش نصیب جیڑی علی دے پوترہ دے دھیان دے غام میں چلو صرف حکم بڑی خوش نصیب ہوندن آنسو یہ تیرے اکھی بڑی خوش نصیب ہو دیئے یعنی علی دے پوترہ دے دھیان دے غام میں نکلے صرف ایک لفظ پڑا دی جان تو محمد بھائی جان پوری کربلا دی تاریخ حسین ایک دفعہ غرب بد ہو کر میری گو خنم میں دعا محمد خالق کے کہنا خدا آئی مجلس تصد کے ساڑ گنا مح صرف یہ ایک لفظ پوری کربلا دی تاریخ حسین میں ہیک دفعہ غرب دہ ہو کر دیت ہے کیڑا منظر آ جدا قاسم دی لاش چاہ گھنے آ کے گنج شہلائچ رکھی نے جوڑ جوڑ کے لاش رکھی داری لفظ یہ اللہ تعالی جوا 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 من قبول فرمو جوڑا گھنے جنا بے قاسم دی لاش جتھا رکھی جتھا اکبر دی لاش پہ میرے پاس دیکھ ہے ایک پاس قاسم دی لاش ایک پاس اکبر دی لاش قریب روندہ روندہ لاش دے درمیان بہنگے ایک خط رکھی قاسم دی لاش دے ایک خط رکھی اکبر لاش دے آسمان دے دے واہ غرب تا اللہ 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 اللہ